اردو سٹوری ٹیلر کے موزز دوستو اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خبیب نے کل اپنی زبردست چیت کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا خبیب نے اپنے کیریئر میں انتیس مقابلے کیے اور سب کے سب میں فاتح قرار بایا یو ایف سی کے مالک ڈانا وائٹس نے اس افاق کو بھی تقوید دے دی ہے کہ اس آخری فائٹس سے کوئی تین ہفتے پہلے خبیب کا پیر یا پیر کی انگلیاں ٹوٹ گئی تھیں اس کے باوجود پہلے لمحے سے خبیب اپنے مقابل پر چھایا رہا خبیب اپنے کیریئر میں صرف غیر معمولی فائٹر ہی نہیں بلکہ ایک ملکسر المزاج مسلم بن کر بھی سامنے آیا اپنے والد کا فرماوردار بیٹا بن کر بھی اس نے دکھایا اور پورے روس کے لیے بھی ایک قابل فخر ثبوت بن کر ابرا خبیب اس لحاظ سے بھی منفرد رہا کہ وہ پیسے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اصل اعزاز کے لیے ہی لڑائی قبول کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ کئی ایسے فائٹس اس نے ٹھکرا دی جس میں اسے بہت بڑی رقم کی آفر کی گئی تھی اور جو فائٹس وہ بہت آسانی جیتنے پر قادر بھی تھا مگر اس نے انہیں قبول نہیں کیا وجہ یہی ہے کہ اس کا اصل منشاہ مال نہیں بلکہ تاریخ میں نام بنانا تھا خبیب دیگر فائٹرز کی طرح گھمر آمیز جملے بازی نہیں کرتا تھا بلکہ اس کا نمائندہ انداز یہ تھا کہ پہلے شہادت کی انگلی اپنے سینے کی جانب کر کے نفی میں سر کو ہلاتا اور پھر یہی شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھا کر اسبات میں سر ہلاتا گویا زبان حال سے یہ اعلان کرتا کہ میں خبیب کچھ بھی نہیں اصل عزت صرف رب العالمین کو ججتی ہے اپنے والد کے انتقال کا صدمہ خبیب کو نفسیاتی طور پر نہائیت مضمحل کیے ہوئے تھا خبیب تم نے صرف بیلٹس اور ٹائٹل نہیں جیتے بلکہ بلا شباہ ہم سب کے دل بھی جیتے ہیں خبیب تمہاری ریٹائرمنٹ سے جہاں دکھ ہوا ہے وہاں یہ اتمینان بھی ہے کہ تم نے اروج پر ریٹائر ہو کر شاید بہترین فیصلہ کیا ہے اور یوں اس کھیل کی تاریخ میں عمر ہو گئے ہو گریٹ ورک چیمپئن